جس بات کے لئے میں نے ساجد بھائی کو کہا تھا جس کام کے لئے ساجد بھائی کے پاس آیا تھا اب وہ کام ابھی سے سٹارٹ ہوگا گھر جانے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی سامان گھر سے لینا تھا اب ساجد کے پاس آ گیا ہوں اس سے ملواتا ہوں اور آج ہمارا کٹھے ویلوگ تقریباً تقریباً دو سے ڈائی مہینے کے بعد بننے والا ہے تو انشاءاللہ ابھی وہی پہ پہنچ کے لکیشن پہ پہنچ کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس کام کے لئے آئے تھے اس سے پہلے ساجد بھائی سے مل لیتے ہیں ہیلو بروگ ہواریو ماشراللہ کیا بروگرہ میری چلیں کچھ دنوں کے بعد ہم کٹھے دونوں بھائی جا رہے ہیں ویلوگیں کے لئے بائٹ سنگ کا کچھ کام تھا وہ بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہمارا انشاءاللہ بھائی کی اٹھشن دیکھ لیں ماشراللہ بس کبھی کبھار ہے جو میں بتایا ہم سے بھائی شکلت ہوتا ہے ٹھیک ہے نکلتے ہیں لو جی آہرکار ہم اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں پہ ہمیں حسن بھائی نے بھولایا تھا اڈریس دیا تھا اور کچھ ہی دیر میں ان کو کال کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی میں آ رہا ہوں آپ وہیں پہ رکھیں اور انتظار کریں ساجد بھائی اور وہاں پہ ایک مارٹ پہ گارڈ صاحب کی آپس میں گپ شپ ہو رہی تھی اور وہ اپنی گپ شپ اور انجوائیمنٹ میں لگے ہوئے تھے اور میں اپنا بھائی صاحب حسن بھائی صاحب کے انتظار میں تھا کہ کب وہیں بھی کہتے ہیں اس کو سنگ پورا بھی میں پہلی بار فرس ٹائم اس جگہ پہ آیا تھا تو دیکھتے ہیں ابھی کتنی دیر کے بعد وہ ہمیں کال کرتے ہیں پہنچ کر تو پھر انشاءاللہ ان کے فارم پہ یا کہ جہاں پہ وہ رہیشگاہ ہے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ کیا کام تھا ہمیں جو ہم باگ بان پورا آئے ہیں لگتا تھکے ہونے ہیں آپ جواراں میں ہماراں آیاں میں ہمیں ایک دو جگہ پر جانا بھی تھا میں ایک سی بھی آکو تھوڑا تھا جلدی آج بھائی دیکھتا ہے بھائی 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 یہ تو آپ کی مببت ہے بھائی یہ تو آپ کی مببت ہوتا ہے یہ تو آپ کی مببت ہوتا ہے یہ تو تو بھائی چار اگر آپ کو دے رہا ہوں تھی اس کا ہاں وہ بروڑر میں نے اس کی ٹانگاہ رہی تھی تو میں نے باند دیا تھا تھا ٹھیک ہے یہ آپ نے دو ہفتے دا کھولنا ہے اسے ٹھیک ہے جب دیکھنے بھی کو کلیر کرنے پینے لگ گیا ہے وہ تو بھی بھی رہ چل کر دیا جب کلیر ہو جائے گا آپ نے یہ دا دا گاڑ جانا ٹھیک ہے جونوں ٹنگوں پہ ہیں ہاں پند ہو گئے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دائیت دینے کیونکہ ہم اتنے ایک پند نہیں ہے نا ٹھیک ہے کچھ میں نے دا گیا دن دن دا دیں چار نمبر فیڈ ڈال دیں اچھا وہ کسی سے شاپ سے بھی جائے کہیں کہ تو چاپ فیڈ نے چھوپ سے وہ فیڈ لے لیں آپ ٹھیک ہے ادر وائز جو گھر میں چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں ڈال لیں آپ اچھا باقی بیس پچے ایک ماہ تک چار چھوڑ سے نمبر فیڈ دے دیں اس کے بعد چودہ فیڈ چودہ پیاس فیڈ چودہ فیڈ ڈالنا پھر کر دیں کسی دنوں کے بعد؟ وہ آپ نے پر پانچھے ماتر بول چلے گی جب پہلا ہے گا جائے گا اس کے بعد آپ نے شروع کر دیا ہے اٹھارا نمبر پری رس کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے اٹھارا نمبر پری رس کے لئے ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اٹھارا نمبر پری رس کے لئے ہوتی ہے واقعی جو بھی آپ بھی وہ ہیں چیتے ہیں یہ فالتو چیزیں کر میں ڈروٹی، برد بغیرہ چاو جو ہر تیزہ نہیں ہیں موامین ہیٹی بلوگز ایکچول میں ہم اسی مقصد کے لئے کہ ہمیں چکس چاہیے تھے تو بھائی کے پاس آئے ہیں ان سے چکس لینے کے لئے یہ تقریباً ہم 30-40 چکس لے کے جا رہے ہیں یہ جناب وائیڈ بولش کا چکس ہے تو تقریباً ایک ہفتے کا ہے تو بس انشاءاللہ ترا دعا کریں کہ ہم ان کو پروش کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہتے ہیں کہ شوک کا کوئی مل نہیں ہے شوک کا شوک اور بزنس کا بزنس ہے اپنا ایک کو آنکے پھر وہ کسی سے بھی جا کے انکویڈروں سے جو ہے ایک کو آنکے پروڑر کو اس میں انکویڈر میں نا تو وہ آنکے پروڑک ہے تو پروڑک میں انکویڈرگی کے نیچے رکھتے ہیں آپ لو جی اپنا حسن مرتضی صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے جی ڈسکس ہوئی ہے ماشاءاللہ ان سے جو ویڈر لینے آئے تھا وہ میں لے چکا ہوں ٹھیک ہے جی کافی انہوں نے ہمیں معلومات بھی دی ہے یہ ان کا شکریہ بڑا فن نے بہت اچھا ماشاءاللہ میں بھائی جن یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ابھی نیکس آنے والے ٹائم میں ابھی تو میں اپنے شوک کوئی یعنی کے پورا کرنا چاہ رہا ہوں کوئی کاروباری بزنس نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کے شوک آئی جاتا ہے بندے کو کہ چلو یہاں رکھیں تو تھوڑا بندہ ٹائم بیش کرے اپنا سپینڈ کریں ان کے ساتھ تو آپ نے رکھی ہیں دیسی کی جگہ آپ یہ دیسی کو اٹھا دیں بیچ میں دیسی بینیفٹ جو آپ کو نظر آ جائے تو اگر میں دیسی پھول جائیں گے آپ بینیفٹ دیں گے گھر میں میں چلو چاہ رہا ہوں اگر آپ چلوڑا نہیں بھی دینا ہے تو آپ ایک سے اگر دیں تو اگر میں گھر میں وہ چھوٹا سا انکلوٹر رکھ لوں وہ کیا اس کو بولتا ہے مجھے نام نہیں جائے انکلوٹر انکلوٹر مل جاتے ہیں مجھے ریکومنٹ کریں گے آپ کہاں سے لوں یا بنانا جو آپ اگر ہے تو وہ بھی آپ چپس دے سکتے ہیں مارکٹ وغیرہ تو چھوٹا دو ستے تین ہزار رہ کے چھوٹے سے سٹارٹ لے سٹارٹ اپ لیں ایک اسی ہوتے ہیں سٹار ٹوانٹی فائی بیک سے شروع کر لیں تو ساؤگر میں تک چلا جاتا کیونکہ میں تو بھی چھوٹا ہی سسٹم اگر کروں گا تو آپ نے چھوٹی ایک بارہ لے لیں وہ آپ کو تین چھوٹا ہزار رہی دین میں مل جائے گا تو وہ اسے آپ سٹارٹ کریں شکریہ آپ نے ہمیں ہدایت دی بتایا یہ آپ کی مہربانیاں بڑا فان ہیں تو کوپریٹ بھی آپ نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ریٹس بھی آپ نے میرے ساتھ مناسب کی ہیں میں شکر گزار ہوں ہماری ڈیل اسی بیس پر ہوگی تعلقات اور اخلاق کے بیس پر نفع نقصہ زندگی میں ہر بندہ کاروبار میں ہوتا ہی رہتا ہے تو یہ زبان اور اخلاق ہی کام آتا ہے چلنے چلیں بھائی جنفی لو جی اپنا حسن بھائی سے بادشاہ تو ہو گئی ہے جو پوچھنا تھا وہ پوچھ لی ہے جو لینا تھا وہ لے لی ہے اب ان سے اجازم مانگیں گے تو چلتے ہیں انشاءاللہ ترا گھر تو فائنلی گایز گاڑ پہنچ چکے ہیں اس وقت میں اپنے سٹیوڈیو میں ہوں اور ساتھ میرے بائی سا بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی سعجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یقین مانے کے سفر بہت لمبا تھا باگ بان پورا سے ادھر تک آئے ہیں اور اپنے چکس لے آئے ہیں اللہ خیال کرے تو ٹھیک ہے گئی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرتے ہیں اللہ حافظ